بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم سینوچ بنا رہے ہیں آپ نے بہت طرح کے سینوچز ٹرائی کیوں ہوں گے دیکھیں ہوں گے کھائیں ہوں گے آج ہم اپنے طریقے سے آپ کو سینوچ بنانا بتائیں گے بچوں کے بہت فیویٹ ہوتے ہیں آپ اس کو ٹفن کے طور پر بھی بنا کر دے سکتے ہیں بچوں کو تو آپ ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اگر آپ ہماری چینل پر نیو ہے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تین عدد ہم وائل ایگ لیں گے اسے ہمیں چاپ کر لیا ایک پاؤ کے قریب ہم نے بونلس چکن لی ہے چکن کو ہم نے لہسان اور نمک کے ساتھ اُبا لیا تھا اس کے بعد ہم نے اس کے چھٹے چھٹے سے ریشے کر لیے ابھی سارا چکن ہم انڈوں میں ایٹ کر دیں گے آدھا چائے کا چمچ نمک ایٹ کریں گے آدھا چائے کا چمچ کالو میش کا پاورڈر ڈالیں گے چمچ کی مدد سے اچھی طرح سے مکس کر دیں گے ٹو ٹیبل سپون ہم اس کے اندار مایونیز آٹ کر دیں گے یہاں ہم چکن سپیٹ لے رہے ہیں مایونیز ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے مکس کر دیں گے سینڈوچ کا مکسٹر یہاں ریڈی ہو گیا ہے اب ہم بیٹ کے سلائسز لیں گے اسے ہم سیکھ لیں گے بغیر آئل کے بیٹ کے سارے سلائسز کو ہم نے طوے پہ سیکھ لیا ہے سینڈوچ بنانے کے لیے ہم سمپل کیچپ لیں گے اور یہ ہمارا بیٹر ہے جو ہم نے تیار کیا ہے سینڈوچ کے اوپر لگانے کے لیے اور یہاں ہم لیں گے بند کو بھی بند کو بھی ہم نے جو ہے کارٹ کر اس میں ہم نے مائنیز ایڈ کی ہے سینڈوچ پل والی تو یہ بن کو بھی کا مکسٹر ہے اور یہ ہم نے کھیڑے اور ٹیمارٹر کو کارٹ لیا ہے سلائس میں سینڈوچ کے اوپر ہم کیچپ سپریٹ کریں گے اب دوسرا بیٹ کا سلائس لیں گے اس کے اوپر ہم نے جو انڈے اور چکن کا مکسٹر ریڈی کیا ہے وہ ہم سپریٹ کریں گے انڈے اور چکن کا مکسٹر سپریٹ کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر سمپل ایک بیٹ کا سلائس رکھیں گے سمپل ہم اس کے اوپر ایک اور بیٹ کا سلائس رکھیں گے اب اس کے اوپر ہم بن گبی کا مکسٹر لگائیں گے بن گبی کا مکسٹر لگانے کے بعد ہم اس کے اوپر دوسلائس کھیڑے کے اور دوسلائس teamed ٹیمارٹر کے رکھیں گے اور لاشٹ میں ہم اس کے اوپر وہ سلائس رکھیں گے جس کے اوپر ہم نے کیچپ لگائی تھی لاشٹ میں ہم سارے سلائسز کے ایجز کو کٹ کر دیں گے اب ہم اس کو سینٹر سے کٹ کریں گے ایک ٹرائنگل کی شیپ دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ایک سینوچ ریڈی ہو گیا ہے اب ہم سارے سینوچ اسی طرح سے ریڈی کر لیں گے ہم نے سارے سینوچز کے ایجز کاٹ لیں گے پہلے سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے سارے سینوچز ایک ایک کر کے ریڈی کر لیے ہیں تو ہماری سینوچز ٹرن ہو گئے ہیں ساتھ ہی ہم نے اس کے ساتھ پرائز رکھ دیے امید ہے آپ کو ہماری یہ بہت ہی سمپل سی بہت ہی ہیلڈی سی ریسپی بہت پسند آئی ہوگی آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں تینک یو اللہ حافظ